بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام رشیہ یکرین جنگ کی تمام تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں مخدم شہاب الدین اس وقت ناظرین اکرام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو کہ چند دہائیوں کے بعد اس طرح سے ہنگامی اجلاس ہوا ہے وہ نہ صرف ختم ہوا ہے بلکہ اس میں روس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی ہے اس اجلاس میں پوری دنیا کے ممالک نے ووٹ کیا ہے اور آج دنیا باقاعدہ طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے میں مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کس نے ساتھ دیا کس نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا اور کون روس کے خلاف گیا ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے عرب ممالک کہاں پر کھڑے ہیں اور تمام تر امپورٹنٹ کنٹریز اس وقت کہاں ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جبکہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی خبروں میں ہے تو وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ہے کیونکہ ترکی نے روس کے جہاز روک لیے ہیں اور ان کا باقاعدہ طور پر اب راستہ بھی روک دیا بھی لیٹس ڈرونز بھیجے ہیں پولنڈ کے ذریعے نئی کھیپ بھیجی ہے یوکرین کی مدد کے لیے اور اب ترکی جو ہے اس نے روس کے جہازوں کا راستہ جو روکا ہے یہ مزید کشیدگی کو ہوا دے سکتا ہے جبکہ اس ساری کی ساری صورتحال میں یوکرین جنگ کا نزلہ پاکستان پر گرانے کی ایک بڑی منظم سازش کی جا رہی ہے اور ایک بڑے ہی طریقے سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے ڈپلومیٹک پریشر اور انفرمیشن وار دونوں پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہیں اور ابھی آپ تیار رہے ہیں ابھی یہ سزائیں دینے کی کوشش کریں گے ابھی یہ آپ کو ایف ای ٹی ایف میں مزید تنگ کریں گے اس حوالے سے بھی بڑی عام ڈیٹیلز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال کی حوالے سے بھی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کی سکرین پر چلوائی جائیں گی روس یوکرین جنگ کا ساتھما دن ختم ہونے کے بعد اور آٹھما دن چڑھنے کے قریب ہے تو اس وقت لیٹسٹ کیا اپ ڈیٹس ہیں آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے اور مذاکرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا اس وقت ہمارے پاس اطلاعات ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دو دن پہلے سے ہی تمام تر یورپی ممالک اور تمام تر پاکستان کے اندر جو سفارت خانے ان کے موجود ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے تھے اور پاکستان جو فرانس کی ایمبیسی ہے جرمنی کی ایمبیسی ہے یورپین یونین ان سب نے ٹویٹس کی اور پاکستان کی حکومت کے لیے ایک اردو اور ایک انگلش میں اپیل نامہ پریس ریلیز کی صورت میں جاری کیا اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اسے انٹرناشنل میڈیا نے بڑا ریپورٹ کیا جزیرہ نے اسے ریپورٹ کیا کہ ڈپلوم ایٹس فرم ٹوئنٹی ٹو نیشنز ارج پاکستان ٹو کنڈیم ریشیا اور ون نائنٹی تھری میمبر یون جنرل اسمبلی کے اندر اس ووٹ کے حوالے سے ناظرین کرام جے انہوں نے کہا کہ آپ کو مضمت کرنی چاہیے کنڈیم کرنا چاہیے اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے یورپی ممالک اس وقت کہاں مر گئے تھے جب دوہزار انیس کے اندر ستائیس فروری بھارت نے پاکستان کی پزائی حدود کی خلاف برزی کی بالا کوٹ کے اندر ایک نام نیاد فرزیکل سٹرائک کی لیکن گھوسے تو صحیح اس وقت ان میں سے کسی ایک ملک کی مضمت دکھا دیں اور آج یہ پاکستان سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس وقت تمہارے معاشی فوائد تھے اس وقت تمہارے اپنے انٹرسٹ تھے تو تمہاری زبانوں کو تالے لگے ہوئے تھے اور آج تم لوگ پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو اور یہی ہوا عمران خان کا دورہ روس ہے ہم اپنے کام کے لیے گئے ہیں ہم کونسا جنگ کے لیے گئے ہیں ہم تو اس وقت نیوٹرل اور آمڈ نیوٹریلٹی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگ میں جہاں پر اسلاح اٹھایا جائے گا جہاں پر احتیار استعمال ہوگا پاکستان وہاں پر نیوٹرل رہے گا وزیراعظم واپس آئے آپ نے نیشنل بینک کے اوپر امریکہ نے پچاس ملین ڈالر کا جرمانہ تھوپ دیا اور وہ انٹی مونی لانڈرنگ پر تھوپا اسے اب یہ آگے جا کے ایف ایٹی ایف میں پیش کریں گے کہ یہ دیکھیں جی ان کے بینک پر ہم نے جرمانہ لگایا انہیں گری لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ کریں اب اس سب کے اندر ان کا جو میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور یہ وہی زبان بول رہا ہے جو کہ ان کی اب آگے چل کر پلاننگ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی میل آن لائن کی امران خان شیملیسلی آفرز تو ایمپورٹ ٹو ملین ٹنز آف ویٹ اینڈ بائی گیس فرم رشیہ کہ امران خان نے شرم کا مقام ہے شیملیس اس طرح کے الفاظ ایک ملک کے سوبرن کنٹری کے پرائم منسٹر کے لیے ان کا میڈیا استعمال کر رہا ہے یعنی یہ اتنے تپے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ ان کی ڈیٹیلڈ خبر دیکھیں پاکستانز ہیلپنگ ہینڈ ٹو وار مونگر پوٹن وار مونگر پوٹن جو ہے جو کہ جنگ کا راہ گلابتا ہے اسے پاکستان ایک ہیلپنگ ہینڈ پروائیڈ کر رہا ہے امران خان شیملیسلی آفرز تو ایمپورٹ ٹو ملین ٹنز آف ویٹ کہ ویسٹرن سینکشنز تو اس کی ایکانومی کو دھچکا لگا رہی ہیں اور یہ منافقین جو ہیں انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ آج کے دن تک یورپ سو ملین ڈالر کی گیس ہر دو گھنٹے میں خرید رہا ہے ان سے یورپ کی جو مکمل طور پر چالیس فیصد گیس ہے وہ آج بھی رشیا سے آ رہی ہے اور اتنی سینکشنز کے باوجود اتنی پابندیوں کے باوجود ان میں اتنی حمد نہیں ہوئی یہ اس گیس کو روک سکیں ان کے اپنے لوگ یہاں پر ان کے گلے پکڑنے پر آ جائیں گے کہ یہ گیس کام پر گئی اور یہاں پر اس طرح کا انرجی کرائسز آئے گا لیکن یہ اس پر بات نہیں کریں گے کہ یورپ اپنی گیس کی ضروریات کیوں پوری کر رہے ہیں پاکستان اپنی گندم کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اپنی عوام کو بھوکا نہ مارے تو پاکستان کے وزیراعظم کے لیے شیملس جیسا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور آپ ابھی آگے چل کر دیکھئے گا کہ اس نیوٹریلٹی کا یہ بڑا کام کریں گے کیونکہ انہیں اس وقت یورپ کے اندر ایک پاکستان مل چکا ہے جس طرح سے ہم پہلے ان کے آلہ اکار بنے تھے افغان جنگ کے اندر اس وقت انہیں پولنڈ ملا ہوا ہے اور پولنڈ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پولنڈ کے اندر ساری امداد آ رہی ہے پولنڈ ان کے سارے بندے لے رہا ہے آٹھ لاکھ بندہ ان کا نکل چکا ہے ملک سے سب سے زیادہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ریفیوجی کے طور پر پولنڈ کے اندر سارا اسلحہ جا رہا ہے پورے یورپین یونین کے فائٹر جیٹ وہاں سے اڑ رہے ہیں روس تو اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا خیر اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین اکرام اس وقت ٹرکی بھی میدان میں ہے اور ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان مکمل طور پر ٹف ٹائم دے رہے ہیں ولادمیر پوٹن کو اگر اس جنگ کے اندر یوکرین کی طرف سے کسی نے تباہی پھیری ہے تو وہ صرف اور صرف ٹرکی کا ڈرون تھا اور کل ان کے دو بڑے جہاز گئے ہیں ان ڈرونز کو لے کر پولنڈ میں لینڈ ہوئے ہیں اور وہاں سے یوکرینین پائلٹ چون ہیں وہ ان ڈرونز کو ظاہری بات ہے آگے انہوں نے ٹرانسپورٹ کیا ہے اس کے ساتھ آپ یہ ایک اور خبر دیکھیں ٹرکی بلوکس بلیک سی پیسج فور رشیان نیول ویسلز ٹرکی نے ناظرین اکرام اسکلیشن روکنے کے لیے جنگ روکنے کے لیے رشیہ کی نیول ویسلز کا راستہ روک دیا ہے اور اس سب کے اندر چار جہازوں کو واپس موڑا گیا اطل جزیرہ کی خبر دیکھ لیں رشیہ کینسلڈ بلیک سی پیسج بیڈ آف فور وار شپس اپنے چار جنگی جہاز جو ہیں بحری جہاز وہ روس کو واپس بلانے پڑ گئے کینسل کرنے پڑ گئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی اس پابندی کے جو کہ ظاہری بات ہے اوبجیکشن اس پر لگایا ٹرکی نے اور ٹرکی اس وقت مکمل طور پر نیٹو کا ساتھ دے رہے اور یکرین کا ساتھ دے رہے اور ولادمیر پوٹن کے بالکل آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا اس کے اندر اب حکمت کیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جب ویسٹ کے ساتھ پھڑا ہوتا تھا تو ولادمیر پوٹن اور طیب اردوان بڑے قریب سمجھے جاتے تھے اور ٹرکی کو ان کے درمیان میں ایک بڑی فائن لائن ڈراؤ کرنے والا ملک سمجھے جاتا تھا لیکن یکرین تنازے میں یہ بڑا کھل کر سامنے آ رہا ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام عرب ممالک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر سیٹیزنز کے لیے ویزا فری ٹریول تھا انہوں نے وہ ہٹا دیا ہے کہ اس طرح سے کوئی بندہ ہمارے ملک میں نہ آ جائے اور ہم اپنے ملک کو سیف رکھنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فائنینچل ٹائمز کی خبر یو اے ای سسپنڈز ویزا فری ٹریول فور یوکرینینز گلف سٹیٹس ڈیسیزن ریفلیکٹ ڈیزائر ٹو پریزرور ریلیشنشپ وید رشیا یعنی کہ اس وقت رشیا کے ساتھ وہ اپنا ریلیشنشپ پریزرور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا یعنی کہ انہیں نیا اقدام کوئی نہیں کرنا پڑنا تھا یوکرینینز کے لیے جو ویزا فری ٹریول تھا اسے تک ختم کر دیا ہے کہ اب تم نے مارے ملک آنا ہے تو ویزا لے کر آؤ تاکہ کوئی اس طرح سے نہ آ جائے کہ آئے اور یہی پر رہنا شروع ہو جائے اور انہیں وہاں پر انہیں جھیل نہ پڑ جائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سب کے اندر ناظرین اکرام کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس کی طرف آنے سے پہلے اور آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اسے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس جو کے دہائیوں کے بعد ہوا ہے اس طرح سے امرجنسی سیشن لاسٹ نائنٹین ایٹیز نائنٹیز میں اسرائیل فلسطین کے معاملے پر ہوا جس کی آئیٹریشنز پھر ہوئیں لیکن اجلاس ہوئی چل رہا ہے تو یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے اس میں ایک تاریخی ووٹ دیا گیا ہے اور تاریخی ووٹ کیا ہے آپ یہ روائٹرز کی خبر دیکھیں یون جنرل اسمبلی ان ہسٹورک ووٹ سیلز رشیا اوور یوکرین انویجن رشیا کی انہوں نے بھرپور الفاظ میں مذہمت کی ہے اب یہ ٹو تھرڈ مجورٹی کا تو کہہ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یون ریزولوشن اگینسٹ رشیا انویجن کلیرلی پاسز جسٹ فائیو فو ووٹس آن رشیا سائیڈ رشیا اٹسلف رشیا نے اپنے حق میں ووٹ دیا بیلا روس ایریتیریا نورت کوریا اور سیریا یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر رشیا کا ساتھ دیا ہے جبکہ چونتیس ممالک نے ناظرین اکرام اس ووٹ کے اندر ابسٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اندر کسی کے ساتھ نہیں کھڑے میں آپ کے سامنے اس ڈرافٹ ریزولوشن جو کہ روس کے خلاف ہے یہ چلوا بھی دیتا ہوں افغانستان زائری بات ہے ابھی تک افغانستان کو افغان طالبانی یو این میں ریپریزنٹ کر رہے کرزائی والا سیٹ اپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے رشیا کے خلاف ووٹ دیا ہے اور اس کے اندر جو ابسٹین کیا ہے ممالک ان میں سر فیرست اگر بات کی جائے جو ہمارے کنسن کے ممالک ہیں ان میں انڈیا ہے ایران ہے ایراک ہے کذاکستان ہے کارگزستان ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اس میں پاکستان ہے اور اس میں بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی یہ ڈیٹیلز ہیں کہ بنگلہ دیش تک نے ابسٹین کیا ہے بنگلہ دیش اس میں بالکل چائنہ پالیسی پہ چلا ہے اور اوویسلی چائنا جو ہے ناظرین اکرام اس نے بھی اس سارے کے سارے معاملے میں ابسٹین کیا ہے ووٹ کرنے سے نہ رشیہ کے حق میں نہ رشیہ کے خلاف اور اس میں زمبابوے ہے ویتنام ہے ساؤتھ ایفریکا ہے سری لنکا ہے یوگانڈا ہے اور اس طرح کے ممالک ہیں اس کے علاوہ دیگر تمام طرح جو ممالک ہیں انہوں نے اس وقت ان کے خلاف اقدامات کیا ہے لیکن ظاہری بات ہے دنیا بھی ڈیوائیڈڈ لگ رہی ہے اور دنیا میں بہت سے ایسے ممالک میں ہیں جو اس جنگ کے اندر کوئی ایک پرٹیکولر سائیڈ پکڑ کر ایک پرٹیکولر اپنے اوپر وہ تھومپنا نہیں چاہ رہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان کے حوالے سے بھارت کی انویجن ہوئی افغانستان کی انویجن میں امریکہ میں کتنوں نے مضمت کی تھی اس وقت سارے خاموش تھے حق میں بات کرتے تھے یہ ایک ملک کا رائٹ ہے اسے جو غلط لگتا ہے وہ غلط کو غلط کہے صحیح کو صحیح کہے اور اگر وہ ابسٹین کرنا چاہتا ہے اگر اس کا حق ہے کہ ہم سائیڈ پر رہیں تو اس کا وہ بھی حق ہے اسے ہر رائٹ ہے اور پاکستان اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے انہیں یہ باتیں حضم تو نہیں ہوں گی پہلے تو یہ کہتے تھے یہ کرو اور یا اسے دس پندرہ بیس سال پرانا پاکستان ہوتا امریکہ بہدر کہتا ہم سب سے آگے ہوتے ان کے خلاف بولنے میں روس کے خلاف روس سے دشمنیاں نبارے ہوتے اب ہم کسی کی دشمنی میں نبائیں گے اس کے اندر کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں انہیں ہم اینالائز کر لیتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں ناظرین اکرام یوکرین نے دادا کیا ہے کہ انہوں نے خارکیو کے اندر جہاں پر پیرا ٹروپرز بھی ریشیا نے اتارے ہیں اور ریشیا جس شہر کی اوپر آلموس قبضہ کرنے والا ہے جو سیکنڈ لارجس سٹی ہے اس کے والے سے یہ آپ دیکھ لیں ریشین پلینز شاٹ ڈاؤن ان خارکیو یوکرین سے یوکرین نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ریشیا کا ایک پلین گرایا ہے سب کے اندر ریشیا کے عوالے سے ناظرین اکرام پانچ ہزار آٹھ سو چالیس یہ فگر دیا جا رہا ہے یوکرین کی ڈیفینس منسٹری کی طرف سے کہ ہم نے پانچ ہزار آٹھ سو چالیس روسی فوجی مارا ہے اب روس کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کی سائیڈ آف سٹوری جو ہے وہ بھی آ جائے اس میں اب ریشیا نے آفیشلی بھی کچھ ہلاکتوں اور کچھ انجریز کا کنفرمیشن دی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ناظرین اکرام ریشیا کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے آر آئی اے اس نے کہا ہے کہ پندرہ سو ستانوے ہمارے ریشیا سولجرز جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں جبکہ فور نائنٹی ایٹ تقریبا پانچ سو سولجرز جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے ہیں جبکہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تمام تر چیزیں ہیں وہ اس وقت یوکرین کا دعویٰ پانچ ہزار آٹھ سو کا ہے ریشیا کا دعویٰ پانچ سو کا ہے اور ظاہری بات ہے اگر ہم نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو یہ کہیں درمیان میں ہی فگر ہو سکتا ہے یوکرین بھی سے ایگزیجریٹ کرے گا ریشیا کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کم سے کم اپنے فوجیوں کا فگر دے ظاہری بات ہے اس کے اندر اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں مرال کا فیکٹر ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں جو ٹاکس کی بات ہو رہی تھی کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونا ہے اس کے لیے ریشیا آفیشلز تو ایک مقام کی طرف پہنچ گئے ہیں پیس ٹاکس جنے کا جا رہا ہے اور یوکرین نے پہلے کہا کہ ان کے زیلنسکی نے کہا کہ آپ بومبنگ روکو گے تو ہم یہ ٹاکس کریں گے اب یہ ان کا ڈیلیگیشن وہاں پر جا رہا ہے اور کل کے دن میں یعنی کہ تین مارچ ظاہری بات ہے کچھ ویورز اسے ہو سکتا ہے کہ بارہ بجے کے بعد دیکھ رہا ہوں لیکن کل کا دن جو ہے جو کہ آٹھمہ دن ہے جنگ کا اس کے لیے مذاکرات کی ٹیم پہنچ چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یوکرینین آفیشلز ایکسپیکٹڈ ٹو ارائیو ان بیلاروس فار ٹاکس ٹومورو یعنی کہ وہ تین مارچ کو بیلاروس میں پہنچیں گے یوکرینین آفیشلز رشیان آفیشلز میری ذاتی تلات جو ہیں جو ہم نے انیلائز کیا ہے وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اس سب کے اندر ظاہری بات ہے بلادمیر پوٹن آج رات اپر ہینڈ حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ کل ٹاکس کے اندر وہ ایک پوزیشن آف سٹرنس میں بات کر سکیں اگر وہ ایک دو بڑے شہروں پر اور اپنے جھنڈے لہرا دیتے ہیں خورسان پر انہوں نے لہرا دیا خارکیو اور کیو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور ایک اور پورٹ سٹی ہے اس پر بھی حملے ہو رہے ہیں ان میں سے ایک دو شہر اگر وہ لے اڑتے ہیں تو کل کی جو ٹاکس ہیں ان کے اندر انہیں بہت زیادہ ایک اپر ہینڈ ملے گا اور ظاہری بات ہے یوکرین جو ہے وہ ان کے مطالبات ماننے کی ایک پوزیشن ہوگا کیونکہ انہیں نظر آرہا ہوگا اور انہیں اپنے شہر جو ہیں ان کا سکوت جب نظر آرہا ہوگا تو پھر اوبیسلی انہیں زیادہ آر نہیں ہوگی روس کی تمام تر باتیں ماننے میں یہ اس وقت تک کی تازہ ترین اپنے ایٹ سے ناظرین اکرام کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے بہت خیال رکھیں کہ اپنے لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان